اسلام علیکم ویورز میں ہوں عدیل احسین آپ دیکھ رہے ہیں اس بک یوٹیوب چینل عدیل انفو بی کے فوڈی فائف اس وقت میں مجود ہوں لاری اڈا بکھر میں اور یہاں پر ہونے جا رہا ہے الیکشن تو ہمارے ساتھ مجود ہیں جو صدر کے امیدوار ہیں محمد یونس صاحب اور ان کے ساتھ چودری مشتاق صاحب تو ان سے بات کریں گے اور اسلام علیکم سر کیسے ہیں اللہ کرم شکر آپ سنائیں جی الحمدللہ سر آپ نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیوں کیا ہے اس لیے کیا ہے کہ ادھر بہت زیادہ مسائل تھے زیادہ تر مسائل لاری اڈے کے تھے کون کون سے مسائل ہیں چاند ایک مسائل ہمارے ناظرین کو بتا دی لاری اڈے کے سب سے پہلے مسائل ہے قرائے کا بہت زیادہ ایشو ہے یہاں پہ قرائے بل یہ چھ ہزار سے پندرہ ہزار پہ لے گئے اتنا فوڈ نہیں کر سکتے دوسرا مسائل یہ ہمارا صفائی کا بلکل کوئی نظام نہیں ہے تیسرا مسائل یہ ہے کہ جب پانی بارش آ جاتی ہے پانی بہت زیادہ ہوتا ہے دکانوں کے راستہ ہی نہیں ہوتا کہ اندر انسان چلا جائے تیسری بار چوتھ بار یہ ہے کہ یہاں پانی پینے کا ملتا ہے کہیں پانی نانلکا چال ہوئے کس چیز کی کوئی سسٹم نہیں ہے اگر تاجرہ آپ کو کامیاب کروا دیتے ہیں تو آپ الیکشن جیت کر کیا کریں گے الیکشن جیت کے سب سے پہلے ان کے مسائل حل کریں گے پہلے تو یہ مسئلہ ہے کہ قرائے کا بہت بڑا ایشو ہے وہ ان کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے ان کا جو بھی مسئلہ ہوگا ہم ان کے ساتھ اس کے علاوہ دیگر اگر آپ ازاد الیکشن لڑ رہے ہیں ہم ازاد الیکشن لڑ رہے ہیں یہ تاجروں کے بھائیوں کی سپورٹ کے ساتھ لڑ رہے ہیں ہمارے کسی سیاسی سپورٹ نہیں ہیں ہمارا یہی سیاست ہے یہی ہمارا پیسل ہے یہ تاجر برادری ہمارے ساتھ ہے سیاسی سپورٹ آپ کو بلکل بھی حاصل نہیں ہے جو گروپز ہیں وہ آپ کے ساتھ ذابطہ کرتے ہیں آپ کو بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا آپ بیٹھ جائیں گے یا کھڑے رہیں گے نہیں بلکل نہیں بیٹھیں گے ہمارے لاری اڈے کے سب سے بڑا مسائل تھا ہم لاری اڈے کے اندر کئی تاجر ہیں ادھر سے ہی ہم الیکشن لڑ رہے ہیں سدر اور سیکٹری باہر کے اتنا مسائل ہیں جتنے لاری اڈے کے اندر کے مسائل ہیں پہلی مذہبہ ایسا ہے کہ یونٹ وائز الیکشن ہو رہا ہے پہلے یونٹ وائز الیکشن نہیں ہوتا تھا تو یونٹ وائز الیکشن سے تاجروں کو کتنا فیدہ ہوگا بہت زیادہ فیدہ ہوگا پہلے تو صدر کو ڈھونڈنا پڑتا تھا سیکٹری کو ڈھونڈنا پڑتا تھا ادھرے آپ لاری اڈے کے اندر سے ہوگا صدر یا سیکٹری جو بھی بنے گا ان کو تاجروں کا مسائل جلدی حال ہوں گے ان کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا ان کو مل جائے گا جلدی محمد یونس جو کہ ہیں صدر کے امیدوار آئیے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم سر کیسے ہیں سر آپ نے الیکشن لنے کا فیصلہ کیوں کیا ہے اور آپ کی جو باڈی ہے اس میں کون کون شامل ہے اس کے بارے میں اگاہ کیجئے گا سر لاری اڈے کے بہت زیادہ مسائل ہیں جن کی وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ کیا اور یہاں پہ نہ کوئی پینے کا پانی ہے نہ کوئی لیٹنگ ہے اس وجہ سے ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم الیکشن میں آ جائیں الیکشن جیت کر کیا آپ ان مسائل کا حل کریں گے یا نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم مسائل کا پوری کوشش سے حل کریں گے الیکشن سے تاجنوں کو کوئی فیدہ ہوگا یا نہیں ہوگا فیدہ ہوگا انشاءاللہ پہلے تو ہر کسی کو ڈھونڈنا پڑتا تھا اس وقت ہم موجود ہوں گے یہاں پہ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کے ساتھ یہ مسئلہ حل کریں گے یعنی کہ آپ تاجنوں کو ان کی دہلیز پار یا ان کی شو پر انصاف مل جائے انشاءاللہ ہمیں کوئی سیاسی سیپورٹ نہیں ہے تاجنوں کا پلیٹ فارم ہے کوئی سیاسی سیپورٹ ہمیں حاصل نہیں ہے اور نہ ہی ہم سیاسی سیپورٹ چاہتے ہیں کیونکہ تاجنوں کی سیپورٹ سے ہی ہم آئے ہیں کسی کے دباؤں میں آ کر آپ بیٹھ تو نہیں جائیں گے نہیں انشاءاللہ نہیں بیٹھیں گے ہم لڑیں گے انشاءاللہ اور ڈٹ کے لڑیں گے انشاءاللہ کتنے ووڈ ہیں آپ کے جنٹ میں تقریباً چار سو پچاس سر چار سو فورٹی فائف ووڈ ہیں تو آپ ان کو کیا درخواست کرنا چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ مل کے چلیں اور انشاءاللہ سے مسئل کا حل کریں گے ایکشن میں دیکھتے ہیں ان کو جیت ملتی ہے تو یہ کیا کچھ کرتے ہیں تاجروں کے لئے ملتی ہے